بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں بال یا ناخن کٹنا ناخن جیسے ہاتھ کے ہوں یا پیر کے ناخن ہوں یا بال سر کے بال ہوں زیر ناف کے بال ہوں بغل کے بال ہوں یا کہیں جسم کے کسی اور حصے کے بال ہوں تو بال یا ناخن کٹنا محرم کے مہینے میں یہ کیسا ہے اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کے حل کر دوں گا کہ محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا یہ کیسا ہے کیا غلط ہے کیا نیا کپڑا نہیں پہن سکتے کیا مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھنا ہے آپ کو سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے ہمارے لیے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ہم اللہ کو راضی کر لیں اللہ کو خوش کر لیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو رسول اللہ کے طریقے کو اور صحابہ نے جو راستہ بتایا ہے جو طریقہ بتایا ہے اس پہ ہم چل جائیں اس کو فالو کر لیں بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اب کسی اور کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے دنیاوی معاملات پہ ہم کچھ بھی کریں وہ ہماری بات ہے لیکن جہاں تک دین کی بات آ جائے گی دین کے معاملے میں ہم کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے ہم دیکھیں گے قرآن سنت صحابہ کے فتوے اجمع یہ سب دیکھیں گے تو اب ایسی صورت میں پورے حدیث کے زخیرے میں پورے قرآن میں تیس پاروں میں اور پورے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے کسی بھی صحابہ کے فتوے میں محرم کے مہینے میں بال یا ناخن کٹنے کو منع کیا گیا ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی اس میں ممانیت نہیں ہے لہٰذا یہ بات صاف ہے محرم کے مہینے میں ہم بال یا ناخن کٹ سکتے ہیں کہیں کے بھی ناخن ہو کسی بھی جگہ کے بال ہوں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں کوئی دکت نہیں ہے اب اس کے بعد جو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں کیا پھر ہے یاد رکھئے دین کا معاملہ ہے دین کے بارے میں اگر آپ کسی چیز کو دین کے حصہ سمجھ کر عمل کریں گے وہ دین میں نہیں ہے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بن جائے گا آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنے گا اب آپ کو اختیار ہے آپ اگر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہتے ہیں بنائیے بھائی کون منا کرتا ہے آپ کو آپ کا ٹھکانہ آپ بنائیے تو لیکن ہم کو فالو کرنا ہے میں بتا چکا ہوں کیا کرنا ہے اب اس کے بعد رہی ہے بات نیا کپڑا پہننا کہتے ہیں کہ یہ مہینہ غلط مہینہ منحوس مہینہ ہے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہم نیا کپڑا نہیں پہن سکتے بھائی کس نے کہا غم کا مہینہ جبکہ یاد رکھے گا غم کا مہینہ کیوں کہتے ہیں وہ سمجھئے غم کا مہینہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہوئی تھی لہٰذا یہ غم کا مہینہ ہے بھائی اگر شہادت کی وجہ سے غم منا رہے ہو تو تم سے بڑا جاہل کون ہوگا بھائی شہادت تو ایک عالی مقام ہے شہادت تو ایک بڑا مرتبہ ہے تو اتنا بڑا مرتبہ مل رہے اور تم غم منا رہے ہو کیا ہے یہ تاجب کی بات ہے تم سے بڑا بے عقف کوئی نہیں ہو سکتا جو شہادت کو غم کا درجہ دے دے پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھنا ہے آپ کو غم منا رہے ہو بیوی کے لیے غم منانے کی مدت چار مہینہ دس دن ہے جب شہر انتقال کر جائے اور اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل ہے عام لوگوں کے لیے بخاری شریف کی روایت موجود ہے عام لوگوں کے لیے تین دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے اور کیا ابھی تین دن ہوا نہیں ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تو کئی سو سال ہو چکے ہیں چودہ سو تیرہ سو سال ہو چکے ہیں اب بھی تم غم منا رہے ہو پتا چلا کہ یہ جو غم منا رہے ہو نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس شریعت کی حفاظت کرتے ہوئے جس دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں آج تم اسی شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہو سوچ کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے کیا عمل تم آج کر رہے ہو جب دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نیا کپڑا پہننے کو منع نہیں کیا گیا تو کس نے تمہیں حق دیا کہ تم منع کر دو دین کا نام لے کر شریعت کا نام لے کر اسی لیے نئے کپڑے پہننا اس مہینے میں کوئی واجب اور فرض نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے اور کوئی پہنے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ مہینہ عظمت وعلا مہینہ احترام وعلا مہینہ بخاری صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اٹھا کر دیکھ لیجئے تو پتہ چلا اس مہینے میں ہم کو اچھا کام کرنا ہے تو ہم آج کل یہ خرافات میں نئی نئی باتوں میں جس کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہم چھوڑ کر جس کو کرنے کا نئے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کی طرف ہم بھاگے پڑے ہیں اللہ حفاظت کرے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اللہ آپ کے ساتھ ہے قبر میں آپ کی قبر میں آپ جواب دیں گے میں نہیں جاؤں گا میری قبر میں میں جواب دوں گا میرا کام تھا آپ کو بتانا میرا کام تھا آپ تک صحیح علم پہنچانا ماننا نہیں ماننا آپ کے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ سمجھ دا کریں آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں